عام طور پر فرسٹ لیڈی کسی دیش کے راشترپتی یا پردھن منتری کی پتنی کو مانا جاتا ہے مگر پاکستان میں راشترپتی آصیف علی زرداری نے ایتحاسی اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بیٹی آصیفہ ملک کی فرسٹ لیڈی ہوگی پاکستان کے نئے راشترپتی آصیف علی زرداری نے اپنی بیٹی آصیفہ کو دیش کی پرثم محلہ بنانے کا فیصلہ لیا ہے جسے پاکستان میں خاتون اول کہا جاتا ہے زرداری کا یہ ایک سوچا سمجھا قدم ہے اس کے پیچھے کی وجہ ان کو راجنیتی ویراثت سوپنے کی کوشش بھی ہے زرداری کا بلاول کے مقابلے اپنی بیٹیوں کے لیے زیادہ پیار ہے بلاول سے کئی چیزوں پر مدبید کی وجہ سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ آصیفہ راجنیتی میں آگے بڑھے اور آنے والے کچھ سالوں میں اپنی ماں بے نظیر بھٹوں کی طرح پارٹی اور دیش کو لیڈ کرے اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آصیفہ کو پرثم محلہ بنانے کا فیصلہ لیا ہے تاکہ وہ قریب سے راجنیتی کو سمجھ سکے پاکستان کے اتحاس میں یہاں پہلی بار ہے جب دیش کے راشترپتی نے فرسٹ لیڈی کے لیے بیٹی کے نام کی گھوشنا کرنے کا فیصلہ لیا ہے عام طور پر راشترپتی کی پتنی فرسٹ لیڈی کہلاتی ہے آدھکاری گھوشنا ہونے کے بعد آصیفہ بھٹوں کو فرسٹ لیڈی کی طرح وششادھکار دیے جائیں گے سین نے پرمکھوں کو چھوڑ کر زرداری ایک ماتر ناغریک امیدوار ہے جنہیں دوسری بار دیش کا راشترپتی چنا گیا ہے اس سے پہلے انہوں نے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پاکستان کے راشترپتی کے روپ میں کارے کیا تھا پاکستان چناؤ آیوک کے انسار جرداری نے شنیوار کو اپنے پرتیدون دی اور پکتنوا ملی عوامی پارٹی کے پرمکھ محمود خان اچکزئی کو ہرانے کے لیے چار سو گیارہ چناؤی ووٹ حاصل کیے تھے جنہیں کیول ایک سو ایکیسی ووٹ ہی مل سکے پاکستان پیپلز پارٹی کے سہہ ادھیاکش زرداری حال ہی میں پاکستان کے چودہ وے راشترپتی چنے گئے تھے انہیں پی ایم ایل این سمیت پانچ دلوں کا سمرتن ملا وہ دوسری بار راشترپتی بننے والے پہلے پاکستانی نیتہ ہے حالانکہ اسکندر مرزا و پورویز مشرب دو دو بار و ایوب خان تین بار راشترپتی رہ چکے ہیں لیکن یہ سب ہی سین نیت آنا شاہ تھے آسیف علی زرداری کے تین بچے ہیں آسیفہ سب سے چھوٹی ہے ان کی پوری شکشہ دکشہ بریٹین میں ہوئی آسیفہ کی بڑی بہن بکتاور بھٹو کی لندن کے بزنس مین سے شادی ہوئی ہے بھائی بلاول پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہے آسیفہ میں کئی لوگ ان کی ماں اور پورو پردھان منتری بے نظیر بھٹو کی جھلک دیکھتے ہیں ان کی سپیچ کو بھی کافی پسند کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آسیف علی زرداری آسیفہ کو سیاست میں اتارنا چاہتے ہیں آسیفہ کو لے کر کہا جاتا ہے کہ وہاں اپنے پتا کے سب سے قریب رہی جیل کے دنوں میں اور عدالت میں پیشی کے دوران وہاں ہمیشہ آسیف علی زرداری کی گود میں نظر آتی تھی رویوار کو راشترپتی بھون میں ہوئے شپت گرہن سماروہ میں بھی اپنے پتا کے ساتھ ان کی باہ میں باہ ڈال کر چل رہی تھی آسیفہ نے آکسپورڈ برکس یونیورسٹی سے راجنیتی ویجیان اور سما شاستر میں اگراجویٹ کیا ہے جولئی دوہزار سولہ میں آسیفہ نے یونیورسٹی کالیج لندن سے گلوبل ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ماسٹر ڈگری حاصل کی تھی آسیفہ پاکستان کی پہلی بچی تھی جنہیں پولیو کی ویکسین لگی تھی جب ان کی ماں بینظیر بھٹو پاکستان کی پردان منٹری تھی تب دیش میں پولیو کی ویکسینیشن کا کام شروع ہوا تھا اس وقت آسیفہ پولیو فری کیمپین کی برینڈ ایمبیسنڈر بھی تھی 21 سال کی عمر میں آسیفہ نے آکسپورڈ یونین میں بھاشن دیا تھا یہاں بھاشن دینے والی وہ پاکستان کی سب سے یوہ مہیلہ تھی فرسٹ لیڈی پارمپاری گروپ سے ویدیشی مہمانوں کے آنے پر ڈینر کو ہسٹ کرتی ہے فرسٹ لیڈی ایک پولٹیکل ورکرز کی طرح کام کرتی ہے کانفرینس اور سمیٹ کو سمبودیت کرتی ہے فرسٹ لیڈی الگ الگ کاموں کے لیے انجیو سے مدد لیتی ہے اتنا ہی نہیں پاکستان کی فرسٹ لیڈی وہاں کے پردان منتری کی پتنی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کرتی ہے